ساٹھ کتنے ہوگئے ملیے ایک آٹھ سن کے ساٹھ ڈال کے چھاند کتنے آزد ہوگئے بہتر بہتر کے بہتر سب جہنم میں جلیں گے ایک سنی مسلمان ہی جنت میں جائے اللہ کا بڑا فضل کرم یہ پتا لگا یہ سنی مسلمان نہیں جلتا ہے جو جلتا ہے اس کا کام جلنا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ بلکل صحیح بات کہی ہے ہمارے وزیر اہل سنت مولانا حنیب حضرت حنیب طیب صاحب نے بلکل صحیح بات بتائے گی خطیب پاکستان کا شفیو کاربی صاحب کے کسٹ ہٹ جگہاں بریلی میں بھی کسٹ بستے ہیں بریلی میں جب وہ محرم آتا رہا تو بریلی میں لوگ کہتے ہیں وہ حضرت خطیب پاکستان کی کسٹ لاؤں ہا اللہ کا احسان ہوں کرم ہے ہم تو بچ بچ سنتے تھے لے آئے خطیب پاکستان کا نام یہ آپ ٹھیک ہے کوکم دولانی صاحب نے کرم فرمایا کہ آپ لوگوں کی دیانت خطیب پاکستان کا بڑا نام ہے اللہ کا بڑا فضل کرم بڑا کام کیا ہے احمد الرضا کی فکر کو عام کیا ہے یہ خطیب پاکستان کا کام الحمدللہ اللہ کا احسان ہوں شام سے نکلا یہ خطیب پاکستان ہے یہ خطیب پاکستان ہے یہ نعرہ ہرکا تھا جس وقت وہ فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے اللہ کا بڑا فضل کرم خطیب پاکستان نے سنت کا بڑا کام کیا ہے اللہ کا فضل کرم اسے اللہ کا اسے نکلتے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ اخاڑا cap سمجھ گئے شمیہ اخاڑا عالہ حضر نے اخاڑا عمرہ حضل کو تھا مفتی آدم spoke مرفتر آدم century مُ شبح کیاہ لیا ابیعہ ان ان انیار ان 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 legs ان ان اتشاuet ان lawmakers اُخاڑاiah اُخاڑا زمین میں بھی چلے گئے اللہ کا احسان و کرم ہے کیونکہ بچے ایسے ہیں آپ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اگر شفیع اکاردی صاحب کے تردے امن ہوں کے تعلیم پر چلے تو آپ بھی اکارد و کرم ہو جائے اللہ کا احسان و کرم دنیا میں عالم اسلام میں جاتے ہو کہتے ہیں شایدہ ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے شایدہ ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے جو سور ماں ہو تیرا اس کو ابھی بلا لے ہم ہیں بھرے لی والے ہم ہیں بھرے لی والے ہم ہیں بھرے لی والے شایدہ ہے ہم رضا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے تیرے سوال کا ہم ڈٹ کر جواب دیں گے جو سور ماں ہو تیرا اس کو ابھی بلا لے ہم ہیں بھرے لی والے ہم ہیں بھرے لی والے ہم ہیں بھرے لی والے شایدہ دے خطیب آزم پاکستان نے ذکر فرمایا کہ پراملیٹر کو آیا ساید کہتا گروہ کے راؤ مسجد آیا تھا جب اوبر ایک وہ برہلی ہے کہ جو راؤ کو میں نے کہا حضور مستاجر شدیہ مولانا اکتر رضا ذریع صاحب ہمارے بڑے بائی ہمارے استاذ ہیں بڑے شفیق ہیں ہمیں گوزیوں کھلایا ان کو بلا کر یہ کام کرای ہے بلے ان کی دنیا میں سورت ہے بلے ان کی دنیا میں سورت ہے ان کی فکر نہیں میں نے کہا تجھے کوئی نہیں جاتا کہ ان کی دنیا میں جہادہ تجھے سے لاہور پڑھا دیکھے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تھی کہ بڑے فکر آپ فرمایے تو ٹھیک ہے آپ کی حمد آتا فرمایے بلے کیا حمد آتا فرمایے تیری رکو میں بھی امام مدردہ کا خون پہتا ہے لاہور پڑھ کے دکھو گروہ کے راؤ مجد آیا تھا جب برے لی چوموردہ کی چوکھٹ خواہی سے اس کے دل کی پھاگا کھڑے جو دیکھے لاہور پڑھنے والے ہم ہیں برے ہم ہیں برے لی والے ہم ہیں برے لی والے اب سنیت کیا پہچان ہے حضرت بیٹھے ہوں گھبرا نہیں دیں ابھی تھوڑے دنوں پر پتہ لگا کسی سیطان نے مسجد میں حضرت کو شہید کرنے کے لئے پروگام کرا لیکن ہی گھبراتے نہیں درتے نہیں کیوں درتے نہیں کسی سے یاؤس کہنے درتے نہیں کسی سے یاؤس کہنے والے ہم ہیں برے لی والے ہم ہیں برے لی والے اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار فرمائے اللہ کا احسان و کرم ہے ہمارے آلہ حضرت پر بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور آلہ حضرت کے چاہدے والوں پر بھی فضل و کرم فرمائے سوچئے کتنا عظیم و شان وہ انسان سوچئے کتنا عظیم و شان وہ انسان ایک مہینے میں بنا جو حافظِ قط وہ کون ہے احمد رضا خان ہے سنیت کی پہچان ہے ہماری جان ہے سنیت کی شان ہے احمد رضا خان ہے اللہ کا بڑا فضل و قرم ہے حضور کا زندہ جعبید موزا ہے اللہ تعالیٰ محبت رسول میں قائم دائم رکھے بھئی ہم لوگوں کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری یا حفظ جمعونا اور اس کو کامیابی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سنیوکی جانو مال عزت و عبروکی اللہ تعالیٰ حفظ السلام علیکہ یا رسول اللہ درود سامن کریں السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیم اللہ سلام و سلام علیکہ رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا حبیم نبیرہ علیہ حضرت حضرتِ الحاج اللہ مولانا منان رضا خان منانی میان شیرِ رضا سے آپ کچھ جھلکیاں دیکھ رہے تھے ان کی بڑی مہربانی وہ تشریف لائے لوگوں کو دیدار کرایا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہنوئی جو خطابت پر آ جائیں تو ہم سب کو فیل کرتے ہیں حضرت قبلہ مخدومِ اہلِ سنت الہاج شوقت حسن خان صاحب ان کی طبیعت ناساز ہے آپ سب دل سے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جتنے علماء و مشایخ اہلِ سنت حضرت شاہ ترابالعق صاحب حضرت مولانا ابو دعود محمد صادق صاحب پیر مظاہر اشرف صاحب پیر زادہ اقبال فاروقی صاحب جتنے بھی اللہ سب کو تندرستی توانائی عطا فرمائے تو تشریف لائے ہیں بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ رکھے بریلی والے جب کہتے ہیں ہم ہیں بریلی والے تو بریلی لفظ جو ہے وہ تو ایک شہر کا نام ہے مگر آج دنیا میں وہ مسلک حق کی پہچان کا نام ہے جب ہم بریلی والے کہتے ہیں تو کیا مطلب کہ ہم وہ خالص سنی ہیں جو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مولانا شاہ احمد رضا کا تھا بریلی نے کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا مولانا افتخار اشرفی صاحب مولانا عرفان قضیائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جمعیتِ اشاتِ اہلِ سنت والے آگے نہیں آتے کیمرے کی وجہ سے کوئی بات نہیں بیٹھے تو رہے تو وہ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ جو دنیا بر میں بریلیوی کہلاتے ہیں تو بریلیوی کا مطلب نیا عقیدہ نہیں بلکہ اصلی سنی کی پہچان ہے تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ مسلکِ حق کے لیے تازہ دم رکھے اور ہم یہ خدمات انجام دیتے رہیں میں آپ کو صبح کا پروگرام بتا دوں کل بارہ بجے دن انشاءاللہ قرآن خانی شروع ہوگی ایک بجے تک قرآن خانی ہوگی ایک بجے خطاب شروع ہو جائیں گے اور تا وقت مناسب آپ کو پتا ہے جمعہ میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے وقت کی پابندی میں نے کبھی کی نہیں جمعہ کے معاملے میں باقی جگہ کرتا ہوں اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے بعد اگر کوئی مہمان آئے تو خطاب ہوگا ورنہ قصیدہ غوثیہ اور ختم غوثیہ کا ورد ہوگا اور پھر عیسالِ ثواب دعا صلات و سلام اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے لنگر کا انتظام ہوگا ابھی آپ کو سب انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے جو غوث پاک کا نسخہ لکھا ہلوے کا وہ توشہ قادری انشاءاللہ بھی ملے گا آپ کو تو وہ بنا ہوا ہے ابھی والے ہلوہ کھائیں گے صبح والے بریانی کھائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اتنے بزرگوں کی زیارت ہو گئی ہے پھر ہلوہ مل گیا اور کیا جائیں گے تو یہ صبح کا پروگرام ہے ہمارے پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب بھی ہیں دیگر مہمان بھی ہوں گے پیر مختار شاہ صاحب آئے ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کسی کا نام رہ گیا ہو مجھے معاف کر دینا شارف قادری صاحب بھی آئے ہیں صرف میں دو شیر ان سے سنوں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ پاکستان میں کراچی میں جو شیر اہل سنت ہے ان کا خطاب شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ جانو اور یہ جانے گھڑی دیکھنا ہے کلینڈر دیکھنا وہ آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کو پتا ہے شاہ صاحب بھی گھڑی نہیں دیکھتے ہوں گے اور اگر دیکھتے ہیں یا آپ دکھائیں گے وہ آپ کی مرضی بڑی مشکل سے کابو آئے تو ٹھیک ہے نا آپ نے ان کو سننا ہے تو شارف قادری صاحب صرف دو شیر پڑھ لیں اس کے بعد حضر شاہ صاحب کا خطاب شروع یا سیدی ہے رسول اللہ آلہ آپ تمامی حضرات اس قلام میں شامل ہو جائیے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلہ کا دولہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کے گئے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی ہمارا دیجئے الحمدللہ الحمدللہ المبڈئی المعید الغنیی الحمید ذیل عفو موسیقی مراد المشتاقین سید العرب والاجم سید الولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدا ودن الحق ارسلہ اما بعد فعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین وفی موضی الآخر اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَخِ اللَّهُ يَوْمَئِذِنْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبْ إِلَّا لَمُتَّقِينَ آمَنْتُ بِاللہِ صَدَقَ اللَّهُ لَعْظِينَ بِبَرَكَتِ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَرِي السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَبِيِّ فَمَبْلَغُ الْإِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ دعا إلى اللہ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِلِ فَانْسُبِ لَا ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ فَانْسُبِ لَا قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمِ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سَرْبَدَاءُ عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الخَلْقِ قُلِّهِمِ اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارد و سماء صل اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومارک وسلمہ کی بارگہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد السلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ علیہ شریک کے لیے ہے اشتیش پر تشریف فرما مقدر مشایخ الزام علماء اکرام بالخصوص حضور قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا منان رزا خان صاحب منانی دام برکاتم العلیہ حضور قبلہ پیر طریقت حضرت مولانا شکت رزا خان صاحب قبلہ دام برکاتم العلیہ حضور خطیب پاکستان مجاہد ملیت اسلامیہ حضرت قبلہ نامہ مولانا قبلہ محمد کوکوکاڑیو صاحب قبلہ دام برکاتم العلیہ اور دگر علماء اکرام مشایخ الزام آج میرے آقا و مولا حضور خطیب پاکستان رضی اللہ تعالیٰ انہو وردہو انہا کے اور سپاک میں شریک تمامی افراد یہ لمحات یقیناً میرے لیے بہت قیمتی اور باعث سعادت ہے اور میں مشکور ہوں قبلہ خطیب پاکستان اللہ محمد کوکوکاڑیو صاحب قبلہ دام برکاتم العلیہ کا کہ بڑی کرمنوازی فرمائی آپ نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے یہاں پر حاضری کا شرح بخشا کہ میں حضور قبلہ سیلی خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا شفیوگاری صاحب رضی اللہ تعالی عنہو وردہو انہا کی بارگہ مقدسہ میں ان کی مزار مبارکہ کے قریب بیٹھ کر ان کے سکائے ہوئے سبق ان سے الحمدللہ جو ان خیرات ہمیں برحمت فرمائی ہے آج الحمدللہ جو ان کے کرم سے ان کے فیض سے ان کی خیرات سے ان کے صدقے سے ان کی بھیگ سے جو الحمدللہ ہمارے دامن میں جو وہ نورانی اور عرفانی پیغام آیا ہے کیا خوبصورت مرحلہ ہے کہ آج جو مزار شریف میں تشریف فرما ہے اور ایک ان کے در کا بھیگاری ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی منقبت ویش کر رہا ہے اللہ رب العالمین حضور خطیب پاکستان رضی اللہ تعالی عنہو وردہو انہا کا یہ فیض تمام اہل سنت پر جاری ہو ساری رکھے میرے لئے موضوع بہت مشکل ہے کہ میں کس جہد سے گفتگو کروں کہاں سے گفتگو کروں اتنی بڑی شخصیت اس وقت ہمارے سامنے ہے جن کے فضائل و منقب کو بھی ذکر کرنا ہے لیکن اس سے پہلے چند تمنہیدی باتیں چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں حضرت گرامی بنیادی بات اور ضروری بات یہ ہے کہ اس پر آشوب دور میں اور اس پر فتن دور میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے تو اس کا واحد حل ہے کہ سواد عاظم اور اپنے اصلاف اور اپنے اکابر کے نظریات کے ساتھ متعلق ہو جانا متمسک ہو جانا جڑ جانا اور ان کے افکار و خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اہم کر لے قرآن کریم فقار حمید نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور اسی بات کو ذکر فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہا نے الامن والغلا شریف کے اندر تفسیر قبیر میں امام راضی نے بھی اس موضوع کو چھڑا ہے اور علامہ سید مہدالوسی نے بھی اس بحث کو فلم دبیرات امرہ کے تحت نقل کیا ہے کہ ایک قول ہے علا حضرت نے بھی اس کو زیر بحث لیا ہے الامن والغلا شریف کے اندر بہت بنیادی بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب حالات پر آگندہ ہو جائیں اور جادہ حق سرات مستقیب سے ورغلانے بہکانے ہٹانے کے لیے ممبر و محراب کو اور باز و نصیحت کے ممبر کو استعمال کیا جا رہا ہو اور ہر طرح گھمہ گھمی ہو اور ہر شخص اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہو اپنے آپ کو حق پر قرار دے رہا ہو اس حالت میں عامت الناس عوام کے لیے کیا فکر ہے وہ کس طرف جائیں کس کو ٹھیک سمجھیں کس کی طرف غور کریں کس کے ساتھ اپنی ارادت و عقیدت کے رشتے کو جوڑیں کس کے ساتھ وہ منسلک ہو جائیں تو عوام کیس پریشانی اور ایسے دور میں اگر ہم آ جائیں اور ایسے دور میں اگر ہم شامل ہو جائیں کہ ہمارے لیے حق کو تلاش کرنا انتہائی گرہ انتہائی مشکل اور ہمارے سامنے کے سارے معاملات پراغندہ اور منتشیر ہو جائیں تو اس وقت ہمیں کون سی فکر کون سی رہنمائی اور کون سے مشورے کے طرف خاص توجہ کرنی چاہیے کہ جس مشورے اور جس فکر کو اپنا کر ہم ہر پراغشوک دور میں پراغندہ معاملات میں انتشار کے مرحلے میں ہم صراط مستقیم پر مستقیم رہ سکیں اور اہل حق سے واصل ہو کر اللہ رب العالمین کے فرمان اور اس کی رضا سے سے کنار ہو سکیں یہ بنیادی فکر ہے آج دور یہی چل رہا ہے آج دور اس طرح ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو حق کہہ کر اپنے آپ کو اہل حق کہہ کر اپنے آپ کو جنتی کہہ کر ہر گروہ ہر فقہ اس طرح بڑھ رہا ہے لیکن حضرت گرانی میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا یہ جملے بطور نصیحت کے ہیں مزرگوں کے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں امام اہل سنت مجدد میں تحاضرہ مؤید ملیت قاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فضل بری من اللہ من قدہوں نے ایک بہت مبارک نصیحت ذکر کی ہے میرے اور آپ کے لئے آج خطیب پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے گمبت کے سائے تلے بیعت کر آج ہمیں تجدید احد کرنا ہوگا اور اپنے گرد ہونے والی تحریکیں خرافات پر نظر رکھنا ہوگا اور اپنی آخرت کی درستگی کے لئے اس فکر کی طرف چلنا پڑے گا کہ جو ہمارے اقادر میں ہر پراغندہ معاملات ہر مشکل لمحے کے اندر ہمیں ہدایت کا جو مشہور عطا فرمایا تھا لہذا آج کی عرص کی تقریب یہ محض عرص کی تقریب نہیں ہے میرے دوستو بلکہ یہ احد کی تجدید ہے اپنی آخرت کی فکر ہے اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر شامل کرنا ہے جو گروہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجادی آفتہ ہے جنتی گروہ ہے تو اس کی علامت کیسے پتا چلے گی اس کو دوسری الفاظ نہیں ہوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آج اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم حق پر ہو تو میں بڑے عصوخ سے اور عصوخ سے یہ بات آپ کسانے کرتا ہوں کہ بڑے بڑے چیمپئن میدان کے اندر اپنے آپ کو اہل حق کہنے کے مدعی تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ دعوہ دلائی کے ساتھ دن کے روشن کے اس طریقے پر اگر کسی پر ثابت آتا ہے کہ وہ اہل حق ہیں تو الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ نے اللہ جیس سمجھ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اسی فکر کو سمجھایا اور جو میں نے عرض کیا ان تمام بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دیا اختلاف اس بات میں ہوا کہ جو قول میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اختلاف علماء کا اس میں ہے کہ یہ حدیث رسول ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے اختلاف اس میں ہے لیکن یہ بات اور یہ قول مؤثر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ قول اس کی اتباع ضروری ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میری بات سمجھنا صرف کلام اس بات پر ہے اتنی بڑی نصیت اتنی بڑی حقیقت جو بتائی گا رہی ہے یہ حدیث رسول ہے یہ کوئی اور بات ہے تو اعلیٰ حضر کے واحد سنت میں سے کہا کہ یہ حدیث رسول تو نہیں ہے یہ جو قول میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث رسول تو نہیں ہے لیکن اتنا مؤثر تمام اقابر کا وہ تحقیقات کا عطر ہے اور وہ لوگ جو ہما وقت لٹھ لے کر نفس اور شیطان کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور پہرہ دیتے ہیں اور صراط مستقیم سے سرے مو انحراف نہیں کرتے اس صراط مستقیم پر جن لے جمنے کے لئے چاہے انہیں اپنی اولادیں اللہ قرآن میں خرچ کرنی پڑے چاہے مال خرچ کرنا پڑے وہ ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں لیکن اس راہ سے نہیں ہٹتے تو وہ جو اس راہ کے اصل مسافر ہیں یہ ان کی نصیحت ہے اور نصیحت کیا پنیادی ہے یہ ان کی نصیحت ہے جنہیں صراط مستقیم مل چکا ہے یہ حدیث رسول تو نہیں لیکن اہل جنگ کی نصیحت ہے اور وہ نصیحت کیا ہے جو مجھے بھی اپنانی اور آپ کو بھی اپنانی اور میرے دوستو وہ نصیحت یہ ہے جو عالی حدیبی نقل فرمائی الاملاللہ شریف کے اندر کہ اذا تحیرتم بالامور اذا تحیرتم بالامور فستعینوا بی احمل قبور یہ ہے وہ نصیحت فرمایا کہ تم توجہ رکھئے گا تم ایسے اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ حالات کے ایسے دگر پر آ کر کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے سامنے حق اوجل ہوتا ہوا لگے اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ میں اس طرف جاؤ یا اس طرف جاؤ تو فرمایا کہ اذا تحیرتم بالامور جب تمہارے سامنے ہر بند اپنے ہاتھ کو اہل حق کا حق کہہ رہا ہو اور تمہارے سامنے یہ معاملات پڑا گندے ہو چکے ہو پڑا گاندہ گندہ ہو چکا ہو شرازہ اتحاد منتشی ہو چکا ہو کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں تو توجہ سے اس نصیحت کو سما فرمائے تو آلہ حضر فرماتے ہیں امام غلالی فرماتے ہیں اللہ مرازی فرماتے ہیں سہائے روح المعانی فرماتے ہیں فرما پھر اہل جنت کی ایک نصیحت تو اگر اپنا لو توجہ میں ایتر بکھی ہے اہل جنت کی اگر اس نصیحت کو تم اپنا لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ نصیحت جا ہے کہ جب تمہارے سامنے جادہ حق صراط مستقیب اور حق کا پیغام نظروں سے اہجل ہونے لگے تو پھر تم اہل قبور مزار والوں کی طرف توجہ کرو کہ وہ کس حقیدے پر وہ کس حقیدے پر یہ اتنی بنیادی نصیحت ہے میں چاہتا ہوں شمروز اگر اس پر تقریر کی جائے تو اس کی تشریع و تشریع کم ہو جاتی ہے سمجھدار کے لیسے اشارہ کافی ہے اہل سنت و جماعت کی حقانیت الحمدللہ مجددے مسلک امام احمد رضا خطیب پاکستان کی تحقیقات اتھا کر دیکھیں آپ خطیب پاکستان کی جو کتاب اتھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظریہ اپنی ذات سے نہیں اتا فرماتے بلکہ نظریہ اس پر اتا فرماتے ہیں کہ جو جو چودہ سال سے مزاروں میں رہنے والے عقیدہ اولیاء رکھا کرتے آج حضرت اگرانی اس بات کو اگر سننی سمجھ لے اور اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لے تو حضرت اگرانی اس کے سامنے یقین دن کے سورت کی طرح اور دن کے روشنی کی طرح یہ بات بلکل واضح اور نکھر کر اس کے سامنے آ جائے کہ پھر ادھر ادھر کان دھرنے کے ضرورت نہیں ہے قرآن کہیں بھی پڑھا جائے تفسیر کہیں بھی پڑھی جائے اختلاف قرآن پڑھنے میں نہیں ہے اختلاف تفسیر میں نہیں ہے اختلاف اس کی قرآن پڑھنے میں نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو تفہید دی جا رہی ہے جو سمجھ دی جا رہی ہے اگر وہ سمجھ انہیں کی ہے جو گمبدوں میں آرام فرما رہے ہیں تو پھر ہم اس سے مرید بھی ہو جائیں گے اس کے پیچھے ناز بھی پڑھیں گے لیکن قرآن وہ پڑھے اور نظریہ گمبد والے اہلِ جنت اور سوادِ عاظم کے خلاف پیش کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مرشیل و امام مختدا نہیں آج خطیب پاکستان کی قدر اور عزت سے لیے ہے کہ الحمدللہ انہوں نے دین کے جس محاص پر پہرا دیا اپنی ذات کو فنا کر کے امت کو یہ بتایا کہ دیکھیں غوثِ عاظم یہ فرمایا کرتے تھے داتا صاحب یہ فرمایا کرتے تھے صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے اہلِ بیعت یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے میں خطیب پاکستان کے در کا بھگاری ہوں میری وہابیوں سے شیعہ سے ہر جگہ پڑھ بھیڑ ہوتی ہے لیکن اللہ کی قسم ہمیں اپنے آپ کو کمزور اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس خطیب پاکستان جیسے اہلِ حق کی تحتیقات موجود ہے جس مسئلے پر کتاب کھائی جائے دیکھو جان تو آنے جانے والی چیز ہے جان آنے جانے والی چیز ہے مقصد یہ ہے لوگ کہہ جی شادی اس دور میں بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں خطیب پاکستان کے در کا بھگاری ہونے کی حسیت سے کہ ایمان کہتا ہی اسی کو ہے کہ جب فتنے کا دور ہور بندہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے آج میرے سنیے اس نصیحت کو سننے کے بعد میں تخریر نہیں بلکہ نصیحتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور وہ نصیحت یہ ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ آج نفس پرستی خواہش کا خواہش کا محل اور گند ہمارے دلوں پر اس قدر مچل چکا ہے کہ اگر ہم اہلِ حق کی بات کو بھی سنتے ہیں تو اس کو قبول کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں میں اتنی شدد نہیں ہونی چاہیے اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے تو میرے بھائی شدد اخلاق کا پہلو ہے نرمی اخلاق کا پہلو ہے جہاں نرمی کرنی ہے وہاں شدد کرنا گناہ ہے اور جہاں شدد کرنی ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے جب سارے گھر کو آگ لگ جائے بندہ دیوانوں کی طرح اگر آگ بجانے کے پیچھے لگ جائے تو لوگ اسے دیوانہ نہیں سمجھدار کہتے ہیں اسے سمجھدار سمجھا جاتا ہے تو اہل حق اور جو عقیدے اور جو ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں نوپلک کی جنبشت پر مکمل نظر رکھی جاتی ہے اور اس کی درستگی اور اس کا مکمل تائرہ کار کا انتخاب کس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اقابل ہمارے صلاح جو مزاروں نے آرام فرما رہے ہیں وہ اس آیت کی تشریح کیا کیا کرتے تھے نصیت کیا کیا کرتے تھے لیکن آج میرے دوستو فتمے کا دور ہے اس میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں فیصلہ اس لئے نہیں کر پاتے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں ہم نے آپ کو دنیا میں مکمل نظر لیا ہے ہماری ذات ناپائدار تھی ہم نے اپنے آپ کو پائدار یقین کر لیا ہم نے اس دنیا سے رفصت ہو کر خدا کے پاس جانا تھا اس حقیقت کو ہم نے بھلا دیا حساب و کتاب ہوگا اس بات کو ہم نے بھلا دیا ہم نفس کے ایسے شہدائی ہو گئے اپنی تعریف کے ایسے شہدائی ہو گئے کہ اگر ہمیں محبت بدمذب سے ملے تو ہم اپنے ایمان بیج بے جاتے ہیں یہ کیوں ہو گیا اس لئے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں جنرک کی قدر کو بھول چکے ہیں شباعت مصطفیٰ کی حقیقت سے ہم نے روکردانی کر دی ہے اللہ کے عذاب سے ہم قافل ہو گئے ہیں لیکن جسے یہ تمام طریقہ پتا ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن بدمذب کے دھوست اور اس کی دھمکیاں اور اس کے طرف سے کیے ہوئے معاملات سے وہ ہرگز نہیں کمرا سکتا اس لئے کہ اسے پتا ہے کہ میں اگر مر بھی گیا تو جملہ میرا یہی ہوگا فسط برپ کعبہ کہ جتنا وقت مجھے ملا تھا میں نے اس امتحان پورا کر لیا مرنا میرا تھا شکر اس بات پر ہے کہ میرا خاتمہ اسی پر ہوا جس پر سباد اعظم تھے جس پر تمام امت تھی تمام امت کا یہ نظریہ تھا میرے دوست اسی چیز کو آپ دیکھیں ابھی حضور قبلہ منعنی نیاب قبلہ دام برکات مرالیہ نے خطیب پاکستان کے شیر پڑھا سب گن گناتے ہیں سب گن گناتے ہیں لیکن مجھے خطیب پاکستان کے نالین کے ساتھ کے یہ فکر مجھے نصیب ہوئی کہ حضرت حور جو تھے حضرت حور میں کہتا ہوں کہ آج امام حسین یہاں پر ہوتے نا آج خطیب پاکستان کا عرص ہے اور تعداد آپ دیکھیں اس لیے اس لیے کہ ہر بندے نے اپنا ایک خود عقیدہ بنایا ہو نظریہ بنایا ہو نہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے اصل شہدی عقیدہ ایمان یہ صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں آج گلی کچھے کے چوڑے چماروں کو اتھا کر اتنا بڑا مرتبہ دے دیا جاتا ہے صاحب نسبتوں سے بھاگا اس لیے جاتا ہے کہا جاتا جناب یہ سختی کرتے ہیں کون دیوانہ ہے جو سختی کر کے لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں لیکن عقیدہ اور ایمان ایسا ہوتا ہے اس منصب کی ذمہ داری ایسی ہوتی ہے اس نسبت کا بھرم اور اس نسبت کا چلن ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی آئے تو اس کے جیب میں نظر نہ رکھو بلکہ اس کے دل میں شک مصطفیٰ کو پلاو تو یہ اہل حق اسٹیج ہے جس میں گمراہ نہیں کیا جاتا جس میں لوگوں کو گھیرا نہیں جاتا بلکہ پہلے نشس میں اسے صراط مستقیم سے واسق کیا جاتا ہے اور اس کے حقینے کی بزاد کی جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو سنیوں نے ایک ماحول بنا لیا ہے میں کہتا ہوں اگر آج کربلا کا میدان ہوتا تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کراچی سے کتنے لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے پاکستان سے کتنے لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے ہمارے ناکے کے کچھ لوگ آجے دکھرو تھے امام حسین جا کے یزید سے مزاکرہ کرنے نہ تو کی ضرور نہیں ہے کوئی بچوں کو لے جانا یہ فکر ہے کہ نہیں میں کسی تنظیم اور کسی برادری پر حملہ نہیں کر رہا میں یہ فکر آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں ہم سب سامنے شامل ہیں کہ اگر آج اور میں کہتا ہوں کربلا ہر وقت ہوتا ہے یزیدیت اور حسینیت یہ جنب ہمیشہ جاری رہتی ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اس کے میدان مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ فکر ہمیشہ تک رہتی ہے اس لیے کہ حسینیت فکر خیر کی ہے اور یزیدیت فکر جو ہے وہ شرقی ہے اور خیر اور شرق جب تک لڑتے رہیں گے اس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ایک خوبصورت تعبیر امام کرملہ ہے اور آپ دیکھئے خطیب پاکستان کی تقریروں تحقیقات سے جن لوگوں نے استفادہ کیا میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھئے آج اگر امام حسین ہوتے تو کتنے لوگ نکلتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارا گھر ہیں معاملات ہیں لیکن حضرت حر کو آپ دیکھیں خطیب پاکستان کے کلمات روح کے اندر کرتے ہیں حضرت حر خطیب پاکستان فرماتے ہیں کہ جنتی تھا اور کھڑا دو زخیوں میں تھا تھا جنتی کھڑا دو زخیوں میں تھا حضرت حر کو پیسے کی کمی نہیں تھی حضرت حر مکمل پروٹیکول کے ساتھ تھے تو میں جو چاہتا ہوں حضرت حر یزید کی مکمل مالوں کی اور انعیات کی فراوانیوں کے زمروں میں تھے لیکن جب حق دل میں روشن ہو گیا تو آپ نے سمجھ میں کو نہیں دیکھا پروٹیکول کو نہیں دیکھا تنہا حسین کو دیکھا اور جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا ارے جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہو مال چھوڑ کر جا رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو فرما جو میں نے دیکھ لیا اس کو تم نہیں سمجھ سکتے جو میں نے دیکھ لیا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے میں پوچھتا ہوں کہ آگ ہم زیادہ ہمارے سیڑ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہمارے دنیا دار پیر زیادہ سمجھدار ہو گئے ہمارے دنیا دار ملہ زیادہ سمجھدار ہو گئے یہ سلے کلیت والے زیادہ سمجھدار ہو گئے جو امت کے عقیدے کو اور اس کے اتحاب کو شرازے کو بکھرنے کی کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں تمہارے سب کی اقلیں اگر جما کر لی جائے اور تمہارے سب کی تحقیق جما کر لی جائے تو حضرتِ حر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن حضرتِ حر نے اس پر یہ سب کو چھوڑ کر حسین کا ساتھ دے کر یہ بتا دیا کہ مومن کا تقاضہ دنیا نہیں ہوتی ہے اہلِ حق کی معایت اور سنگت اہلِ حق کی معایت اور سنگت ہوتی ہے یہ آپ خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اس کا اور دیکھیں حضرتِ گرامی اس پر اگر آپ توجہ کریں تو حضرتِ حر کی نزاج جب فرعال نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے جادوگروں کو آگے کیا جادوگروں نے اس وقت جب رسیاں پھیکی یہ خطیبِ پاکستان کا درمار ہے ایسی باتیں کریں گے آجیں ٹھیک ہے یہ اس مردِ قلندر کی بارگاہ ہے کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے ان کی تحقیقات کی تعریف کریں یہ وہ لوگ ہیں میرے والدِ گرامی ایک بات کرا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والدی صاحب بہت دیوانے وراشیخ تھے خطیبِ پاکستان میں نے گھر میں الحمدللہ حضرت کی کتابیں تو بہت بعد میں پڑی ہے ان کی محبت ہمارے والدین نے پہلے ہم پلائی ہے الحمدللہ اور ہم جب ان کی تحقیقات کو ہم نے پڑا تو ہم نے کہا یقینا ہمارے والدین نے اپنا حق ادا کر دیا تربیت کا حق ادا کر دیا کبھی تربیت کتاب پڑا کر کی جاتی ہے کبھی محبت پلا کر کی جاتی ہے کتابیں پڑائی تربیت میں تو خرابی آسکتی ہے لیکن عشق پلایا جائے تو سر تو کر سکتا ہے لیکن ان کے آستانے سے جدائی نہیں ہوسکے حضرت کی رامی کیونکہ ایمان عشق و محبت کی راہ کا نام ہے میرے والد صاحب ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ شیر مارتا ہے اور گدر کھاتے ہیں شیر مارتا ہے اور گدر کھاتے ہیں آج کیا حالات ہیں یہ طالبان یا فلانا یہ جتنے خارجی کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی حالات ہیں حالات گوٹ ہے جس کا سامنا خطیب پاکستان نے کیا آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں ہم الحمدللہ سمجھے یعنی ان کی قدموں کے صدقے ہمیں میرا ایک ذاتی مزار ہے کہ بدمذبوں کے لئے مخاسمت کرنی ہے بدمذبوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ کرنا ہے معنی کچھ نہ کرسکے لیکن ایک بندے کی فکر ہوتی اس کا اظہار کرنا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں آپ کی تحقیقات کو پڑھ کے کہ اگر اس دور میں تعروف علماء دیومن نہیں چھی جاتا اس دور میں امام پاک یزید پلی کا مسرہ نہ لکھا جاتا خدا کی قسم سنیت کا شرازہ پچھر جاتا لیکن سلام عقیبہ تھے خطیب پاکستان پر کہ جنہوں نے اس وقت اس کتاب کو لکھ کر سواد عاظم کے شرازے کو منتشک نہیں ہونا تحقیقات کو جنہ کرنی ہو حضرات گرامی آج بھی ان کی کتابوں کی قدر وہ جانتا ہے جسے رسول اللہ کی شفاعت پر یقین ہے جسے حضور کی انعیات پر یقین ہے حضرات گرامی میں آپ کی خدمت میں یہی بات ارس کر رہا تھا کہ حضور خطیب پاکستان کی خدمات اس دور کو اگر آپ دیکھیں فتنوں کا دور ہے کیا دور ہے فتنوں کا دور ہے آج سے زیادہ خطرنات دور ہے بڑے پڑے ان کے سرما سرخیر موجود ہے لیکن اب خطیب پاکستان نے جس مسئلے پر تقریر میں گفتگو کی اور جس مسئلے پر تقریر میں گفتگو کی لاکراب کی میں نے بدمذبوں کے ہزاروں کلپ سنے ہیں ان کی تقریریں خطیب پاکستان کی خلاف سنی ہے گالیاں تو وہ دے سکے لیکن خطیب پاکستان کی دلیل کو ہلا نہیں سکے آج بھی یہ نیت گبا ہے آپ نیت پر جائیے اور اہل حق اور خطیب پاکستان یقین صحابہ اکرام کے اس طریق پر تھے کہ گالیاں گالیوں کے تیر اپنے سینے پر تو لیتے رہے لیکن زبان سے مدح مصطفیٰ اور نات مصطفیٰ پڑھتے رہے اور اس بات کو بیان کرنے میں میں کوئی آر نہیں سمجھتا میں بلکستان گیا سن گیا الحمدللہ میں اب افریقہ گیا میں افریقہ کے ان علاقوں میں گیا جہاں پر لوگ موجود تھے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو یہ رنگ کسی نے چڑھایا کہ یہ خطیب پاکستان آتے تھے ڈربن آج ڈربن کا علاقہ آج نفسانی خواہشات کے اعتبار سے سلیکلیت نے جڑوں کو کمزور کر دیا ہے لیکن خطیب پاکستان کے حلقے میں بیٹھنے والے آج بھی عقیدے کے حمالیہ ہیں یہ کرم ہے ان کا اور یہ ان کی تحقیقات ہے حضرت گرامی جس کی قدر وہ جان سکتا ہے جو سواد آزم سے اپنا آپ کو جوڑنا چاہتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول تو نہیں لیکن نصیحت بڑی مضبوط ہے کہ جب تم ایسے حالات میں پہنچاؤ کہ معاملات پر آگندہ ہو جائے تو گھبراؤ نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ دیکھنا کہ جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا اسی طرح دیکھئے اعلیٰ حضرت فادیل بریوی کے مسئلک کے یہ مجدد ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نام کو آم کیا اعلیٰ حضرت کے ہدایے کے مرشش کو آم کیا ان کے تحقیقات کو آم کیا لوگ یہ کہتے ہیں خاصدین ہوں یا مخالفین ہوں کہہ دیئے خطیب پاکستان جو ہے وہ کربلا کے واقعات کو بیان کرنے میں غلو فرماتے تھے لیکن میں نے جب تحقیق نہیں پڑی تھی الحمدللہ میں اس بات پر تحقیق سنمت کے لرس کروں میں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن جب ہم نے شام کربلا کو دیکھا یا اس سے ہٹ کر متعلق کیا تو حضرت کے خطیب پاکستان کے پاس یہ ملکہ تھا کہ عباق کو سرات مستقیب پر کیسے جمانا ہے اور علماء کو کیسے جمانا ہے عباق کے لیے تو وہ اسٹیج کے خدمات تھے علماء کے لیے شام کربلا اور امام پاکر عزیز پلی تھے یہ وہ تحقیقات جنہوں نے علماء کا عقیدہ بچایا علماء کے اندر رابضیت کو گھسنے سے بچایا تفزیلیت کو داخل ہونے سے بچایا اور امام حسیند اگلہ وطالن اور حضرات اہل بیعت کی محبت میں جو اعتدار ہونا چاہیے جو تماظر ہونا چاہیے جو مصرح کے اہل سنت ہیں اس کو بڑے نازک مرحلے سے گزا کر خطیب پاکستان نے اپنی کتاب میں بیان فرما رضی اللہ عنہ اور نصوص کے امبھار لگائے ہیں نصوص اور تحقیقات کے امبھار لگائے ہیں حضرات گرامی ایک وقت میں مزید آپ کی خدمت میں یہاں سے ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اقابر کے ساتھ آج ہم نے اپنے اقابر کے ساتھ غداری کیا ہم نے ان کو چھوڑا ہے ورنہ انہوں نے ہمارے لئے ایسا چمن عباد کیا ہے جس کی نعمت کی آج تک ہم کھا رہے ہیں جس میں بیعت کر ہم ہواوں کے تھنگے جھونکے آج بھی لے رہے ہیں ہمارے اہل و ایال ہمارے ان اقابر کی تعلیمات کی وجہ سے محفوظ ہے ایک شعر بڑا خوبصورت کہا جاتا ہے آلہ حضرت کے لئے کہ وادی رضا کی ہے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ لاکہ رضا کا ہے یہ وہ جو شعر کہہ گئے ہیں یہ اس احتبار سے کہ یہ افراد پیدا مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں مختلف خطہ پر ہوتے ہیں لیکن نظریے میں ایک ان کے نظر ہوتا ہے تصویر کے دانے پر ہوتے ہیں کہ اگر یہ اکارہ میں مبت کر یہ بات کریں تو یہی بات برینی میں ہو رہی ہوتی ہے یہی بات گورنہ میں ہو رہی ہوتی ہے یہی بات سرحن میں ہو رہی ہوتی ہے یا یہ بات دہلی میں ہو رہی ہوتی ہے یا یہ بات خیرابات میں ہو رہی ہوتی ہے یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے دین کے محاس کو سمجھانے کے لیے سمالنے کے لیے مختلف جگہوں پر پیدا ترماتا ہے کہ جو تنہا اپنی ساری زندگی راہ خدا میں لگاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں ان کے عقیدوں کو تحفظ دیتے ہیں حضرت قرآنی اس طرح آج وہابیوں نے ایک اور پانسہ پڑھتا ہے آج یہ قرآن پڑھتے جی آئیے ہمارے پاس قرآن پڑھیں ہماری تحقیق سمجھیں میں نے کہا یہ آیت کو یہ بھی اتری ہے جو آپ سے تحقیق سمجھیں یہ یہ تازہ تازہ آپ نے پڑھا آج کے یہ قرآن یہ حدیث کہ آج آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے کہ لگے نہیں ایسی بات تو کرتے ہو تو میں نے کہا جی آپ حدیث پڑھتے ہو رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کہا پہلا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس صفحے تک آپ پہنچتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس آیت تک آپ پہنچے ہیں اگر نہیں تو میں نے کہا اس آیت پر کون کون پہنچے یا جی امت آج تک اس آیت کو پڑھتی رہی ہے تو میں نے کہا بس پھر رہنے دیجئے اس انسیکیوٹ کے اندر جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو آیت تو آپ ضرور پڑھیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو آج تک امت سمجھتے رہی ہے خدا کے باستے وہ بیان کریں کیونکہ اصل تفیل قرآن جو ہے وہ خود کی رائے نہیں ہے سباد عاظم کا دیا ہوا نظریہ ہے سباد عاظم کا دیا ہوا نظریہ ہے ہمارے اہل سنت کے اقابل الحمدللہ اقابل اہل سنت جن میں حضرت قبلہ خطیب پاکستان لیاتے ہیں ان کا نام ہم اشادہ قلبی اس لیے دہتے ہیں کہ ان کی ہر ہر تحریف سند ہوتی ہے اس میں ہر وہ بات لکھی بھی ہوتی ہے جو پچھلی امت اس باق کو لکھتی رہی ہے اقابل اصلاف اس نظریہ کو بیان کرتے رہے ہیں اور امت کا یہ ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا بھی یہ نظریہ رہا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو نظریہ اور عقیلہ کے مسئلے کو جب بھی انہوں نے چھڑا تو اس میں قدی انہوں نے اپنی رائے کو دخل نہیں دیا بلکہ رائے سے پہلے اصلاف کی کتاب کو کھول دیا اور سب سے بڑی بات اہل سنت کی یہ ہے جو ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے میں آخر میں ارس کروں جو ذکر کری ہے صرف میں آپ کو ابھارنے کے لئے پیش کر رہا ہوں کہ مرکز پر آپ پہنچ گئے ہیں صحیح جگہ پر آپ پہنچ گئے ہیں صحیح نحج پر آپ پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو استقامت ملے اور مجھے استقامت ملے اس حوالے سے یہ بات میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ملہ جیون نور و نروار کے اندر لکھتے ہیں جب انہوں سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے جب انہوں سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے ہم اللہ جیون نے بڑی پیاری بات فرمائی فرما جیسا اسلام جو ہے وہ تمام مذہب میں افراد و تفریز سے پاک ہو کر اعتدال کا مذہب ہے کچھ لوگ ایسے تھے مذہب میں جو سارے نبیوں کا انکار کریں کچھ ایسے تھے جو کچھ کا انکار کریں کچھ کو قبول کریں اور اسلام وہ مذہب ہے کہ جن جن کے سر پر اللہ نے خلافت کا تاج رکھا ہم نے سب کو قبول کریں تو جسا اسلام تمام مذہب میں ایک موتدل ایک توازن والا اعتدال والا مذہب ہے اسی طرح جن مسئلہ کے اہل سنت کی بات آئی تم اللہ جیون نے بڑی پیاری بات فرمائی فرما فَإِنَّهَمْ مُتَوَسِّطَتُنْ بَيْنِ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ فرما اسلام کی خوبصورت تصویر اہل سنت بجماعت ہے لیکن اہل سنت کہلوانے سے کوئی نہیں ہوتا اہل سنت کے دعوے کے بعد دلیلیں دینی پڑتی ہے اور وہ دلیل بڑے خوبصورت انداز میں ملجیون مرحمت فرماتے ہیں فرمایا کہ اہل سنت اسلام کی صحیح تعبیر ہے جس طرح اسلام میں ذاتی اور گھتوتی نہیں تماظن ہے نظریات میں اختان میں آمال میں معاشر کی زندگی کے اندر اسی طرح اسلام کی صحیح تعبیر اہل سنت ہے فرمایا کیسے فرما فَإِنَّا مُتَوَسِّتَتُن بَيْنِ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ یہ جبر اور قدر کے درمیان کی راہ ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان کی راہ ہے ایک فرقہ پیدا ہوا کرنے اول میں اور اس نے یہ دادا کیا کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی بیکار ہے اور مجبور ہے اس سے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں دوسرا فرقہ کھڑا ہوا اس نے کہا جی انسان جو ہے مکمل مختار مطلق ہے اس کو ہر چیز کا اختیار ہے تو اہل سنت بجمعات میں ان دونوں کا رد کیا اور درمیان کی راہ نکالی کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار مطلق بلکہ اس کو ایک حد تک مجبور رکھا گیا ہے اور ایک حد تک اس کو اختیار شاہدالعزیز محدد سے دیلی میں تفسیر عزیزی میں بڑی پیاری بات فرمائے فرما ایاکا نعبدو و ایاکا نستعید فرما ایہل سنت کا مذہب ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی باردہ میں ہم دعا سے قبل اللہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایاکا نعبدو یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں فرما اگر اختیار نہ ہوتا تو عبادت کیسے اگر بندے کو اختیار انتخاب نہ ہوتا تو عبادت کیسے فرما ایاکا نعبدو کہہ کر ایک فرقے گرد ہوا و ایاکا نستعید یا اللہ ہم پجید سے مدد چاہتے ہیں اگر انسان مختار مطلق تھا تو خدا سے استعانت کا سوال کیسے فرما اس سے دوسرے کی نفی ہوئی اور درمیان کی رہا اے سمت کی ثابت ہوئی کہ نہ انسان مطلق پورا کے پورا مجبور محضہ ہے اور نہ پورا کے پورا مختار ہے اس پر حضرت امام عظم و حانیفہ صدیب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ انسان مجبور محضہ ہے یا مختار مطلق آپ نے فرما اپنی ایک دان اٹھاؤ اس نے اپنی ایک دان کھڑا تھا اٹھا لی فرما دوسرا اٹھاؤ فرما نہیں اٹھا سکتا فرما اتنا مجبور ہے اور اتنا مختار ہے اب آگے کی حوالہ سنیے فرما فائل نہ متوسطت بین الجبر والقدر بہت بنیادی بات آخری میں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے رسمی تقریروں سے ہٹ کر بزرگوں کی نصیحتوں کو صرف تشجیر احد کے لئے کیا جارہا ہے ذرہ توجہ سنیے اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ نے اس حبات سننا ہے کہ یہ بنیادی سبق ہے یہ بنیادی سبق ہے اس میں اگر لچک کی تو پھر کوئی چیز کامیاب نہیں ہوں اور کوئی چیز کام نہیں آئی گیا اب سنیے ملہ جیون فرماتے ہیں حیل سنت کی تاریخ فرما فائل نہ متوسطت بین الجبر والقدر یعنی سنی وہ ہے جو قدر اور جبر کے درمیان کی رہا ہے جس طرح میں نے واضح کیا پھر آگے فرماتے ہیں بین رفض والخروج بین رفضے کیونکہ عاشق اہل بیعت کی بارگاہ میں بیٹھا ہو عشق اہل بیعت کہو تو پھر ختم پاکستان جیسا سنیوں والا عشق یعنی عشق اہل بیعت میں اہل سنت کے اندر کوٹ کوٹ کر اہل بیعت کی محبت آپ نے بھری اور پھر بڑے تبدبے کے ساتھ سہادہ کا مقام نہیں بتایا تو اب آپ دیکھیں سنی کون ہے آپ جس آستانے در بیٹھے ہیں اس عبارت کو میں ختم پاکستان کی نظر کرتا ہوں سنی وہ ہے جو جبر و قدر کے درمیان کی راہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رسکی آگے فرمایا سنی کے ایک اور علامت ہے دور کے اعتبار سے فرمایا جب ان فرقوں سے مقابلہ ہوا تو ان دونوں میں سنیت ایسے نکھر کر آئی اب عشق و محبت اور بغض بھی ایک چیز ہے محبت اور بغض بھی ایک چیز ہے اس میں سنیت کا تعرف کیسے ہوگا فرما buried خروج و رفزے رابضیت اور خارجیت کے درمیان کی راہ کے سمت ہے نہیں سمجھے آپ شیعہ اور وہابی کے درمیان کی راہ کے سمت ہے کیونکہ شیعہ اور خارجی اور وہابی ان دونوں کے درمیان کی راہ کے سمت ہے آپ کہیں گے جی سمجھ دے نہیں آیا رابضی کیسا اور خارجی کیسا اور بیٹھ میں سنی کیسے تو میں نے کہا سنو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں نعرہ تحقیق آپ کہیں جی آپ چار یار نعرہ تحقیق کچھ لوگیں کہ یہ آپ نے یہ چار یار کا نعرہ لگایا اس کی کیا ضرورتی میں نے کہا یہ درمیانی راہ نکالنی تھی یہ جو سنیت والی راہ ہے بولیے توجہ آپ کی کہا جی امام حسن بھی تو تیس سال مکمل ہوئے تو وہ بھی تو خلفہ راشی میں سے تھے آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا ہم نے کہا مقابلہ کس بات پرتا تو سمجھا ہی نہیں اس لیے کہ مقابلہ رفض اور خروض کے ساتھ تھا اہل سنت کا کس کے ساتھ تھا رابزی وہ ہے جو تینوں خلفہ کا انکار کر کے مولا علی کو پہلا کہتا ہے خارجی وہ ہے جو تین کو مانتا ہے علی کی خلافت کا انکار کرتا ہے سنی وہ ہے جو چاروں کو مانتا ہے امام حسن کی خلافت پر تو اعتراض ہی نہیں تھا اس لیے کہ ان کی خلافت تاخیر کا تو رابزی خود آئی ہے ان کی خلافت تو بعد میں ہوئی اس کا تو رابزی خود قائل ہے سوال تھا خارجی کے ساتھ خارجی علی کو پسند نہیں کرتا رابزی شیخ عبوب بکر عمر عثمان کو پسند نہیں کرتا سنی پیش کی راہ ہے جو محبوب کے یار ہے چاروں کو سنی پسند کرتا ہے اب لگا ہے نعرہ نعرہ توفی تو میں نے کہا یہ کس حوال ہے اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو اس کو اور ایکسکلین کرتے ہیں اور اس کو ڈیپ میں جاتے ہیں فَإِنْهَا مُتَوَسْتَتُنُ بَيْنِ سنی وہ ہے جو خارجیوں اور رابزیوں کے درمیان ہیں ایک تو اس کی مثال یہ تھی دوسری مثال یہ خطیب پاکستان کے آستانے پر آپ بیٹھتے ہیں علماء مشاہد کی قدریں آپ سنتے ہیں آپ کا دل نہیں چاہتا اور آپ کہتے ہیں کہ یقیناً ایمان کا جذبہ جاتا ہے کہ کسی پیر سے مرید ہو جائے خطیب پاکستان کے سنورانی نمبر سے آپ پیغام حق سنتے ہیں اور نماز کی محمد آپ کے دل میں جاگ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی جماعت نہیں چھوڑوں گا فرض نماز کو پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو لیکن سنیے اس کے لیے بھی ایک تھرمہ مکر ہے اس کے لیے بھی ایک خاص علامت اور شناخ اور مقیاس ہے اس کے لیے بھی ایک فکر ہے کہ مرید کس کا بننا ہے اور نماز کس کے پیشے پڑھ نہیں ہے اب سنیے سنی سے مرید ہونا ہے اور سنی کے پیشے نماز پڑھ نہیں ہے اب سنی کون سنی کون جو داری چھوٹی کر کے ٹی وی پر اچھل چھل کے تقریر کرے کہ تو کیا اسương کی علامت ہے وہ کہے دیجئے میں تو مانتا ہوں حضرت ابوبکر کو بھی مانتا ہوں حضرت عمر کو بھی مانتا ہوں عثمان غنی کو بھی مانتا ہوں علی کو بھی مانتا ہوں تو میں راب جی بھی نہیں خارجی بھی نہیں میں نے کہا نہیں اس کی جسری جہد سے بھی سنی کی تاریخ ہوٹی ہے اس کو اور اسکرین کرنے گی اور سمجھا لی گی کہا کیسے میں نے کہا ایک طرف حضرت امیر ماویہ ایک رفضل تیلی اب آپ اب نکھر سنیت آئے گی سمجھ رہے ہیں اب دیکھئے بینل جبرے بینل رفضی والخروج ہے سنی وہ ہے جو رابضیت اور شیعت کے درمیان کی رہا ہے دوروں سے ہٹ کر جو بہتری نیتے دانے کو اب فرمایا کہ خلفہ راشدین کو اگر کوئی قبول کر لے تو کیا اس کو سنی کہیں گے میں نے کہا دیکھو میں کسی کو سنیے سے باہر نہیں نکالتا لیکن جو بزرگوں نے کہا ہے بھائی ایمان کا مسئلہ ٹھو پجا کر بات کریں گے نا تو اب اس کو دوسرے انگل سے سمجھتے ہیں ایک انگل تھا خلفہ راشدین کے ذریعے خارجی کو سمجھنا اور رابضی کو سمجھنا اور سنیت کی تاریخ دوسرا انگل یہ ہے ایک طرف مولا علی کی قرامت اور عزت ہے ایک طرف حضرت امیر ماویہ کسی پیر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مولا علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور وہ جھوم جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ مولا علی کی محبت دعویٰ ہے مولا علی کی محبت دعویٰ ہے شاید وہ آپ کو شکار کرنے چاہ رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلے اپنے عقیدہ بتا جیے تو اس نے کہا کہ بھی چھوڑے گا تو بھاگ جائے گا جو مل رہ وہ بھی نہیں ملے گا تو اگر علی کی محبت ہم علی کے دیوانے ہیں ہم علی کے دیوانے ہیں یا آپ اس پیر کے پاس گئے اس سے پوچھا بتاؤ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہو بتا فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہو اس نے دیکھا دیرا غلط بات کی تو یہ باگ جائے گا اس نے کہا جی وہ تو پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ تو ابو پکر توجہ سنیے گا ابو پکر پہلے خلیفہ عمر دوسرے خلیفہ اور علی کی محبت یہ سب دعویٰ ہے چاروں خلفاء کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ دعویٰ ہے آپ سمجھے بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں زبان سے بات کرنا ہے یا دل سے تو زبان سے تو اس نے خلیفہ کا نام لیا لیکن دل سے بھی اگر ان کو مانتا ہے نا تو آپ اس سے پوچھئے حضرت امیر مابیہ کے بارے بھی کیا کہتے ہیں آپ حضرت بولو نا یہ چھپے تفجیلی جو ہمارے اندر ہوتے ہیں ان کا بہترین آپریشن ہے بتاؤ کہ حضرت امیر مابیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تو تو اگر چہلہ کھل جائے تو اپنی پگڑی اس کے قدموں میں اگر اس کا چہرہ حضرت امیر مابیہ کا نام سن کر کھل جائے یہ دور کی فتنے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تو اپنا امامہ ان کے قدموں میں رکھ دینا اور اگر وہ کہتے ہیں کتاب اور یہ وہ کہنا حفیر صاحب مناظرہ نہیں کرنا ہے لیکن ہم تمہیں سمجھ گئے ہم جا رہے ہیں یہ جو آپ لمبا کر رہے ہیں یہ ہم آپ سے مناظرہ یہ تحقیق نہیں پوچھ رہے ہیں ہم نے ایک سوال کیا تھا حضرت امیر مابیہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر ان سب صحابہ کی محبت میں تم مخلص تھے اور علی کی محبت میں مخلص تھے تو پھر تمہارا انتخان حضرت امیر مابیہ کے ذریعے لیے جائے گا لہذا سنی وہ ہے نہ پوز علی رکھے نہ پوز مابیہ رکھے بلکہ درمیان کی راہے دونوں سے محبت کریں اور میرا امام قربان جوال حضرت حضرت بریدی یہ سپہ صحابہ سپہ صحابہ ڈنگیں مارتے ہیں ان کے بڑے بڑے چیمپینیں کچھ نہیں لکھا ہے کچھ نہیں لکھا خطیب پاکستان نے لکھا ہے ہمارے علماء نے لکھا ہمارے بچے موجود ہیں حضور گزشتہ مائیہ شیعہ کے ساتھ خلافت میں مناظرات تھا میں نے ضروری خان کے مدرسے میں اپنے طلباء کو بھیجا میں نے کہا کہ خلافت کے مسئلے پر کوئی کتار دو سر چھان لیا چند کتابیں دی اس میں کچھ بھی نہیں تھا جو لکھا تھا وہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا آج ایک ٹھیکدار اس لیے بن گا ہے کہ آپ نے اقابل کو چھوڑ دیا آپ نے نظریہ پہ چھوڑ دیا آپ تصویروں دانوں کے پیچھے بھگنے لگے آپ اصل حقیلے کو چھوڑ دیں تو انہوں نے سب کو حیلیر کر لیا اور انہوں نے کہا جی سب ہمیں ہمیں سننیے ہمارے پاس ہی ہے جبکہ محاذ ان بزرگوں نے سر کیا راتے انہوں نے لگا کر دفاع ساتھا دیا راتے دن خرج کر کے اولادوں کو قربان کر کے خطیب پاکستان جیسی شخصیت نے ختم نبوت کا تحفظ دیا اہل پیلت کی قدر و عزت کو تحفظ دیا ہائے افسوس ہے اقابر تو ہمیں ملے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں جاگو سنیو جاگو ان کی تعلیمات کو پڑھو ان کی تحقیقات کو پڑھو کیا خوبصورت فرمایا بات فرمائی حضرت امام محمد رضا فادیل بریلی نے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی کی صحبیت کا انکار کرے تو آپ کیا کہیں گے اعلیٰ فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے وہ کتہ ہے بولو نا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جہنم کے کتوں میں سے کتہ ہے تحرم پادری کے ایک تخریر لگیوے نیٹ کے اوپر آپ گلنے شیخ علیہ السلام ہم نے کہا یہ نام سنیت کا سب لیں گے لیکن کچھ سوال کرو جواب کیا آتا ہے یہ دیکھو پہلے ٹھیک ہے ہم بات جو کرتے ہیں تو دم بھی رکھتے ہیں اور دلیلی بھی رکھتے ہیں خام آخا کی ڈنگیں نہیں مارتے ہیں نیٹ پر اس کا کلپ موجود ہے انگلینڈ میں اس نے تخریر کی ایک اس طور کا سب سے بڑا خطنا اس کو ذرا سمجھیں آپ سمجھیں آپ ہستے ہیں تو میں کوئی ڈراما نہیں کر رہا آپ کے سامنے ان کے خلاف بول کر ہم بہت بڑا ماز اپنی لئے کھول رہے ہیں تو یہ کوئی قیمت والی بات ہے نا قدرے نہ بنو نا قدرے نہ بنو کوئی پاگل نہیں جو وہاہبیوں کو بھی دشمن بنائے شیوں کو بھی دشمن بنائے منہجیوں کو بھی بنائے کوئی ایک سے تو ہاتھ ملاتا ہے میں نے کہا نہیں ہم نے خطیب پاکستان سے حضرت اہور کا مقام سن لیا ہے ہمیں یہ نہ سکھاؤ کہ اتنے دشمن نہیں بناتے میں نے کہا حضرت اہور نے پوری عزیدیت کی فوج کو اپنا دشمن بنایا تھا اس لیے کہ جس کی نظروں میں حق واضح ہو جائے اس کی دوستی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور اس کی دشمنی بھی بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آج ہمارے چھوٹے موٹے قاری اور مولوی عدرات نہیں آپ نے تارال قادری صاحب کی خلاف بول دیا میں نے کہا جی آپ کے نظر میں کسی کے مرتبہ اور مقام ہے آپ کسی کو حیثیت اور احمیت دیتے ہیں کہا جی دیتے ہیں میں نے کہا جی خود بتاتے ہیں کس کو دیتے ہیں کہا جی کس کو دیتے ہیں میں نے کہا تم بتاؤ کہا جی اللہ کو دیتے ہیں میں نے کہا پھر پھر رسول کو بھی دیتے ہیں کہا میں نے کہا پھر صحابہ کو بھی دیتے ہیں کہا میں نے کہا پھر اہلی بیعت کو بھی دیتے ہیں کہا میں نے کہا پھر اولیاء کو بھی دیتے ہیں کہا میں نے کہا پھر اکابر کو بھی دیتے ہیں کہا تو میں نے کہا اگر یہ ایک طرف اور پادری ایک طرف ہوں تو جاو دے کس طرف نہیں کرنا ایمان میں اصحابیت کو ایمانہ سمجھنا چاہیے جو ان کا ہے ہم ان کے ہیں اللہ نے فرمانا انہیں جانا انہیں مانا ارے نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جائے للہ الحمد میں دنیا سے اس پلیفارم سے صرف ایک بات میں ارز کر رہا ہوں میں ایک کلپ سرز کر رہا تھا تو کلپ میں وہ کہتا ہے کہ دس محرم کو پادری کی کئی خرافات میں سے خرافات یہ ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے کونے جی نہ اس کے پیچھے نماز جائے دے ہمارے علماء کی کھائے کیونکہ کسی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے اور میں بہت حیران ہوں کہ آگ کچھ جگہوں پر جس طرح میں سلام اعقیدت پیش کرتا ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ کوکب بنانی صاحب قبلہ کو کہ یہ بلائے خافون اللہمت اللہی ملامت کرنے والے کی ملامت کرے بغیر ہم یہ حق بیان کرتے ہیں اہل حق کا ہلکا دنیا میں ہمیشہ مختصر دیتے تھے کیا ہوگا بولے مختصر دیکھو گے لیکن جو ہوں گے وہ پہاڑ ہوں گے آلہ حضرت بھی تھوڑے کو لے کر چلے دیوبن میں پورے خچر پڑھ رہے تھے لیکن ایک شیر بھی کہیں گیا تو خچروں کو وہاں سے ساب کر دیا اس لئے کہ اہل خیر یہ انتحاندہ ہے دنیا یہ دنیا انتحاندہ ہے ان کے نباسوں سے ان کو نہیں پیشانو ان کے گرد و نبا کے پروٹوکول دے کر ان کی عظمت کا اندازہ نہ لگاؤ ان کی نسبت کو دے کر لگاؤ کیونکہ ظاہر کا دے کر اندازہ لگانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے اور نسبت کو دے کر اندازہ لگانا یہ جبریل کا طریقہ ہے تو یہ برطانیہ کے اور یہ فلانے چینلوں کی جو ڈنگیں مارنے والی باتیں بڑا سماد کریں آپ کہ نہیں شاید تم غلط کر رہے وہ عاشق رسول ہے میں نے کہا یہ عشق رسول کے ہم کب منع کرتے لیکن کرسی سے اتر کے ظاہر ہونا چاہیے کرسی سے اتر کے ظاہر ہونا چاہیے ایک بات اس نے کی ہے حضرت عمیر مانگیہ کے بارے میں کہتا ہے اور میں یہ بات ہی عرض کر رہا تھا بڑی بڑی جماعتیں نام میں نہیں لیتا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کو ضرور بتاتا ہوں یہ بات میں عالی حضرت کو ضرور بتاؤں گا اپنے سینے میں رکھتا ہوں لیکن ان لوگوں کو میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی قوم کے قبلہ درست کرو میں کل ملیر گیا میں نے یہ بات کی تو لوگ میرے دشمنوں نے کہا جی آپ تحلق عزیم میں نے کہا آپ کو فنان جماعت کے ہیں اور آپ اس کی بات کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا کھوکلا پناہ گئے آپ کہ اس کو چھوڑ در پہلے آپ کی تحقیق کرنی پڑے گی تو آپ کے وہاں جو مہانہ درست قرآن ہوتے ہیں اس میں کیا تربیت ہوتی ہے آپ کی مسئلہ کہ عالی حضرت کے آپ ٹھیکے دار بنے ہیں تو آپ نے کیا بات عالی حضرت کی پہنچائی میں تو چیخ رہا ہوں اس لیے کہ اگر تم جاگے نہیں تو بچے گا کوئی بھی نہیں اس لیے کہ اپنے پیچھے اگر قوم کے نظریے تم نے نہیں صحیح کیے قوم کے نظریے صحیح نہیں کیے اور انہیں مکمل عالی حضرت کی فکر پر تم لے کر نہیں آئے تو میں کہتا ہوں تمہارے مرنے کے بعد وہ گالیہ دیں گے کہ نہیں ہمیں ایمان تو یہاں سے ملایا تو اسی بات کر رہا تھا تو میری بات سنیں آپ بات سنیں میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں صحابہ کی محبت میں بات کر رہا ہوں کس کی محبت میں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت میں وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ دس محرم کو دس محرم کو مسجدوں میں حضرت امیر معاویہ کی فضائل بیان کرنا یہ خارجیت ہے غصے میں کہتا ہے کہ جو امیر معاویہ کی فضائل دس محرم کو بیان کرے جوتے سے مار کر اسے مسجد سے نکالو اب بھی سنوی یہ جانی مولوی قاری حضرات باز قاری حضرات ہمارے سروں پر ہیں علماء ہمارے سروں پر ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں جو نادان ہے جو سمجھتے نہیں میں نے کہا اب دیکھو نا کہ کس کی ضعبت دل میں لانی ہے فاضل بریلی نے بھی دیوبن سے بھی ایک پیغام تھا اور بریلی سے بھی ایک پیغام تھا دیوبن سے یہ پیغام تھا کہ بات اگر اللہ رسول کے خلاف ہو جائے تو اکابر کو بچاؤ اور بریلی سے یہ پیغام تھا کہ بڑے سے بڑے کی محبت اگر دیکھو کہ وہ اللہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی کال کرتے ہیں یہ بریلی کا پیغام تھا بریلی کی پیغام میں شخصیت صرف مصطفیٰ کی تھی ذات صرف مصطفیٰ کی تھی دیوبن کے پیغام کے اندر اللہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں تھی ساری حیثیت ان کے ملاو کی تھی اس لیے کہ اگر اگر حفظ الایمان کی عبارت پوچھے تو کافر کہتے ہیں لیکن حفظ علی کے نام میں تو قدر نہیں ہو تو بزرگ تھی آپ عبارت نہیں سمجھ پایا وہی عبارت جو برہن کاتیا کی ہے نام بتائے بغیر اگر آپ پوچھے تو کافر کہتے ہیں وہی عبارت جو تخلیت ان ایمان کی ہے نام بتائے بغیر پوچھے تو کافر کہتے ہیں اور لیکن اگر آپ کتاب آگے رکھیں تو قدر نہیں 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 یہ تو بڑے لوگ تھے آپ سمجھ نہ پائے تو آپ دیکھیں کلمہ پڑھایا خدا رسول کا لیکن بندہ بنایا مولویوں کا امام محمد رضا نے کلمہ پڑھایا اللہ رسول کا بندہ بنایا خدا کا غلام بنایا مصطفیٰ کا یہ امام محمد رضا کی تعلیم اس فکر پر دو ٹوڈ الفاظ میں بیان کرنا ہوں ہم بریلی والے جو کہانہ برفے ہم بریلی ہمارا یہ حقیدہ ہے ہمارے مزدیک اللہ کی ذات اور بادت خدا بدرکتو ہی قسم مختصر مصطفیٰ کی ذات ہے حضور کی نسبت سے جس کو پسند کریں گے اور جو حضور کا مخالف ہوگا اس سے ہم نفرت کریں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ المجمعین اور حضرت سفیان سوری نے کیا بات فرمائی ابودعوت کے اندر کسی نے پوچھا اگر کوئی حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہے تو آپ کیا کہتے ہو حضرت سفیان سوری نے فرمایا کہ وہ خبیص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کو اور تمام صحابہ کو گناہدار کہہ رہا ہے اس لیے کہ ان کو خلیفہ انہوں نے بنایا تو میں کہتا ہوں حضرت امیر مابیہ پر تبرہ کرنے والا وہ بدبقہ کو نیچ وہ امام حسن کو پالی دے رہا ہے اس لیے کہ حضرت امیر مابیہ کے سر پر تاج خلافت حضرت امام حسن نے رکھا یہی بات تعالیٰ نے کی ہے یہی بات بنیاء کے درگو سے آدم نے کی ہے یہی بات آتا کہ مشکلی حجیوری نے کی ہے